موسیقی اسرائیل کی اسلامتی ہو اور آپ سب کی اسلامتی ہو آپ دنیا میں جہاں بھی ہیں خدا مند آپ کے ساتھ ہو خدا مند آپ کو برکت دے آپ مسیحی ہیں آپ مسیح کو پانے کے جس تجومے ہیں آپ پر سلامتی ہو اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے مسیح کو قبول کرنا ہے اس کی تعلیمات پر چلنا ہے تو آپ کو مبارک ہو کیونکہ آپ نے زندگی حاصل کر لی ہے کیونکہ خدا مند یسو المسیح لوگوں کو زندگیاں دیتا ہے وہ بیماروں کو چنگائی دیتا ہے ان کو بھلا کرتا ہے اور مسیحبت زدہ لوگوں کو مسیحبت سے نکالتا ہے خدا مند آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ کی اسلامتی ہو میرے عزیزو پاکستان کے اندر ایک بہت ہی نا آقبت اندیش سیاستدان ہے جس کی کوئی بھی سیاستی پرورش نہیں ہے جس کی کوئی سیاستی ٹریننگ نہیں ہے اس کے کریڈڈ پیج پہ صرف یہ ہے کہ اس کا باپ ایک کانسلر تھا لاہور کے اقلقے تھا وہ جس طرح کانسلر بنتے تھے وہ ایک الگ سٹوری ہے کیونکہ پاکستان کے وہ افراد جن کے ہاتھوں میں الیکشن ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں ان کا فرمان یہ ہے کہ آج تک پاکستان میں ایک بھی الیکشن پیر نہیں ہوا سب فکس ہوئے اور طاقتور لوگوں نے اور ظالم لوگوں نے یہ جمہوریت کے نام پر اس قوم کو بے وکوف جاہل اور سب سے جو خطرناک ترین چیز ہے کہ ان کے کھانے پینے صحت کی اور اصل مسائل سے دور رکھا ہے یہ ان کا ایک بہت ایک اجنڈا ہے جس پر وہ کام کر رہے ہیں تو وہ ایک شخص جو ہے ابھی ایک وزیر کے وفاقی وزیر کے عوضہ پر وہ براجمان ہے اور وہ سب سے پہلے جو اس نے بیان دیا ہے کہ پاکستان کی اقلیتیں کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ سہولتے رکھتی ہیں زیادہ ان کا تحفظ ہے زیادہ ان کو خوشی ہے اور وہ بڑی خوشی کے ساتھ رہتے ہیں تو میں اس پرائے میں یہ پوری دنیا نے اس کا میسیج دیکھا ہے اور پاکستان کا جو میڈیا ہے جو ایک بگاؤ مال ہے اور ایک جس نے ہمیشہ ہی لوگوں کے خلاف پیسوں کے لئے وہ میں نہیں کہتا پوری دنیا کہہ رہی خود وہاں کے لوگ جو سنجیتہ لکھے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے الیکٹرونک اور پریس میڈیا نے جس طرح لوگوں کو لوٹا ہے جس طرح لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے حکمران طبقے کے ساتھ مل کر ان کی کبھی معافی ہے ہی نہیں ان کے لئے معافی کی گنجائش ہے ہی نہیں تو کامران مائیکل جو کبھی بھی وورڈ لے کر نہ کسی کارپریشن میں پہنچا ہے نہ کسی صبحی سملی میں اور نہ ہی اب وہ سینڈ میں جو بیٹھا ہے کوئی اس نے کسی بھی مسیحی نے اس کو کوئی وورڈ نہیں دیا اور کوئی دے گا بھی نہیں اسے چونکہ جو اس کی حالات ہیں جس طرح وہ ایک دو ٹکے کا آدمی بنا ہوئے ہیں جس طرح وہ مسیحی قوم کو بیوکو بنا رہے ہیں اور ایک اس کے ساتھ اور ایک جاہل آدمی ہے جو مسیحت کے نام پر جو خدا کے نام پر جو روح القدس کے نام پر لوگوں کو بیوکو بنا رہے ہیں افسوس ہے ان پر ایسا تو ہونا ہی تھا خدا مند یسنسی نے کہا کہ ایسا تو ہونا ہی تھا لیکن افسوس ان پر جن کی وجہ سے یہ ہوا یہ مسیحیت کی بدنامی مسیحت کو زلیل کرنے کے لیے یہ ڈرامے باز اور اسلام آباد میں بیٹھ کر یہ ڈرامے کر رہے ہیں یہ یقیناً بات ہے یہ ان کے اقتدار کے یہ ان کی حکمرانی کے آخری ایام ہے اور وہ اب تو ان کو ہاتھ لگانے کی ضرورت تھا وہ اتنے گرنے والے ہیں اتنی وہ سارا پنکا سسٹم ختم ہو گیا ہے اتنی جدیو سسٹم آگیا ہے کہ ایسے ہاتھ ہی لگائیں گے نا ایک بچہ بال یا پھینکے کا تو ساری منزل نشے گر جائے گی میرے عزیزوں اس نے دو چیزوں کا یہ بندہ مرتقب ہوا ہے خدا کے کلام کے مطابق اس نے جھوڑ بولا ہے مسیحی قوم کے ساتھ پوری دنیا کے ساتھ کہ پاکستان کی جو اقلیتیں ہیں وہ دوسرے ملکوں سے بہت زیادہ محفوظ ہیں اس اقل کے اندے سے یہ پوچھئے اس نااقبت اندیش شخص سے یہ پوچھئے کہ جب پاکستان بنا پاکستان کی اقلیتوں نے پاکستان کو بنایا اس میں ووڈ دیئے کاسٹ کیے تو یہ پاکستان مارز بجود میں آیا اس کے بعد کیا ہوا اس کو تو طریقہ نہیں پتا کیا کچھ نہیں کیا جوگندرناڑ مندل کے ساتھ کیا ہوا بچارہ بھاگ گیا ہندو کیا ہوا جو پنجاب اسمبلی کا بڑا شور ڈال دیا جی کرسچن وہ بن گیا سپیکر بن گیا کیا تھا وہ وہ کوئی نا ڈپٹی سپیکر کہتا ہے ابھی تو یہ ہی نہیں پتا ان کو اس کے بعد یہ دیکھیں کہ کیا کچھ نہیں ہوا وہاں پہ مسیحی قوم کے ساتھ اور ہندووں کے ساتھ یہ جو اقلیتیں ہیں جو ڈکلیر اقلیتیں ہیں ایمدیوں کے ساتھ کیا نہیں ہوا کرسچنوں کا آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے یہ پانچ پرسنٹ کوٹہ ہے اور یہ کب سے جب سے یہ قنون بنایا ہے تب سے یہ لگے ہوئے ہیں کتنے کرسچنوں بچارے ہر روز مر رہے ہیں گٹروں کے اندر مر جاتے ہیں دم گٹ کے ان کا مر جاتا ہے یہ ہے اقلیتوں کی حالت اس کے اپنے پڑوس میں جہاں یہ رہتا ہے جہاں اس کی رہے شہل ہار میں وہاں پہ لڑکیوں اگواہ جاتی ہیں اسلام کے نام پہ اگواہ کیا جاتے ہیں لڑکیوں کو کیا گیا ہے کیا اس نے کیا ہے کیا اس نے کوئی اونیورسٹیاں بنا دیا ہے کالج بنا دیا ہے اس نے اور جو کالج پہلے تھے ان کو چھڑا نہیں سکا یہ بہت بڑا حکمران بنا یہ کتنے کالج اونیورسٹیاں ابھی ہیں کتنے سکول ہیں جو گورنمنٹ نے واپس نہیں کیے اور یہ ایف سی کالج کی اندر ایک بنی ہوئی مسجد کو نہیں اٹھا سکا کیا مسئلہ ہے مسیحی قوم کو کیوں بے وکو بنا رہے ہو تمہیں شرم آنے چاہیے اپنی سیاست کو مسیحت خدا کے خوف سے ڈرو بہت قریب وقت ہے جاری ہو چکا ہے جاری ہے تم پہ نظاق عالم اور تم مسیحی قوم کے ساتھ کھلوار کر رہے ہو ان غریب لوگوں کے ساتھ ابھی تو تم ان سے یہ نہیں اٹھا سکے کہ ان کو چوڑا کہا جاتا ہے اور اس سائل لفظ استعمال کیا جاتا ہے اشتہار دیا جاتے ہیں گورنمنٹ اشتہار دیتی ہے کہ غیر مسلم صفائی کے لیے بڑھتی ہوں گے گھٹر صاف کرنے کے لیے کیا ہے تم میں کوئی غیرت اور جو چس شخص اس کو تم نے ساتھ کھڑا گیا ہے وہ کتنا احسان فراموش ہے ان لوگوں کا کہ جب اس کے والد کو مار دیا گیا قتل کر دیا گیا تو ان کی کچھ اور لوگوں نے اس کے کفالت کی تھی ان کی تو یہ پوزیشن تھی آج وہ ہیرو بنا کہ اس نے مسیحیت قبول کر لیا تمہیں شرم آنے چاہیے اور عورتیں مر گئے ہیں وہاں پہ تو وہ خدا کے نام پہ رول قدس کے نام پہ بدنام کرتے ہو مسیحیت کو تم میں کوئی حیاء نہیں ہے ان باتوں پہ کنٹرول کرو ادر وائز تمہارے تمام کچھے شڑے دونوں بندوں کے کھول دیا جائیں گے اور قوم کو تمہاری تصویر دکھائی جائے گی کہ یہ ہے ان کی حالت اور دوسرا میں مزارش کروں گا چیف الیکشن کمیشنر سے پیئر سکسٹی ٹو اور سکسٹی تھری کا اس نے آئین توڑا ہے دو شکیہ توڑی ہیں اس نے اس نے جھوڑ بولا ہے پاکستان قوم کے ساتھ آئین کے ساتھ اور اس کو ناہل قرار دیا جائے یہ سینرڈ کا یہ کیا کنون لاغو ہوتا ہے کمردل شاہد صاحب یہ بتائیں قوم کو بتائیں مسیحی قوم کو بتائیں کہ اس کے لئے کیا حکم ہے جو دوسروں کے لئے ہے جو اس کے آقاؤں کے لئے ہے جو نواز شریف کے لئے لگتا ہے اس کے لئے بھی لگتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو پارلیوڈ کے اندر بیٹھا ہے آوانِ بالا میں یا آوانِ ذری میں اس پہ سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری کا طلاق ہوتا ہے اس کو ناہل قرار دیا جائے پہلے اتنے ظلم ہو رہے ہیں ہر روز لڑکیاں گواہ ہوتی ہیں کرسچن اور ہندووں کو جو حال ہے ہندو لڑکیوں کا جو حال ہے وہاں میہ میں ٹو بیٹھے ہیں سندھ میں جو ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں پہلے ان کو گواہ کر کے لاتے ہیں پھر ان کے جسم کے پیسے لیتے ہیں ان کو فرکت کرتے ہیں بیجتے ہیں کبھی جا گے دیکھو کراچی کینٹ کے وہاں جو سٹیشن ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے لڑکیوں کا کیا حال ہے ہندو لڑکیوں کا اور ہر روز جو کبھی کسی سے پوچھو سے تم کلیتوں کی بات کر رہے ہو سب کلیتوں کی بات کر رہے ہو کلیتیں بڑے سکون سے ہیں وہ بڑی بہتر ہیں وہ اسٹری کو ہی پڑھ لو کیا کچھ نہیں ہوا نعمت آمر سے لے کر بشپ جان جوزف تک نے اپنے جان دے دی تمہیں شرم آنے چاہیے بشپ جان جوزف نے سی ٹو نائن فائیو اور بی اور سی کے لیے جان دیا اپنی اطالت میں کھڑے ہو کر آج تک کیا بنا جوزف کلونی میں جن لوگوں نے جلائے ان کو کیا پھانسی دے دی گئی گجرا میں جو لوگ جلے جو مرے ان کو پھانسی مل گئی ان کو تو ترقیان ملی ہیں ان کو تو عدے ملے ہیں جو پشاپر میں بچوں کا عورتوں کا خون بہا ہے ندیاں بہئی ہیں ان لوگوں کو سزا مل گئی بامنی والے میں کیا ہوا تھا رحیم یارہا میں کیا ہوا تھا چرچوں کو چلایا گیا لوگوں کو مارا گیا تھا کیا ہوا ہے جواب دو اس کا قوم کو یہ ہوتا ہے ہر روز کتنی لڑکیاں گواہ ہوتی ہیں جو ہسپتالوں میں ایک کرسچن نرسیز ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے تمہیں پتا ہی نہیں ہے خبر ہی نہیں کہ کرسچن قوم کس طرح زندہ ہے پاکستان میں وہ خون کے انصور ہو رہی ہے وہ اپنے مذہبی فریضہ جام نہیں دے سکتی ان پہ اتنی قدگن ہے کہ وہ اسرائیل کی سلامتی نہیں کہہ سکتے جو کہ بائبل کا پہلا حصول ہے بائبل کی پہلی تلیم ہے اور پرانا ادنامہ کا سب سے بڑا حکم ہی یہ ہے کہ اسرائیل پر سلامتی بھیجو کیا تم نے وہاں پہ کوئی کرکٹ ٹیم میں وہاں پہ نائب بندے برتکرا دی ہیں دو ہزار چھے سے لے کر پانچ سے بلکہ لے کر جب سے وہ اس کو نگالا گیا ہے کرسچن بندے کو اس کو بھی کر لیا گیا اسلام اس کو قبول کرا لیا گیا اس کے بعد کرکٹ ٹیم میں کوئی بندہ لے کر آئے ہو کومی ٹیم کسی میں وہاں پہ بہتر تو یہ تھا تمہیں سپورٹس کے نام پہ لوگوں کو گٹھا گیا تھا کہ یہ سپورٹس ہو رہی ہیں اور وہاں فراد کی ہے لوگوں کے ساتھ کتنے لوگوں کو بنظوری لے کر دیا اور جو ایک بندہ تھا تانش خنیریہ اس کو بھی نکال دیا گیا کومی کرکٹ ٹیم سے اس کے بعد کون بڑھتی بھائی بناٹیز میں سے کون آیا کھلاڑی جو قوم کی نمائندگی کرے تم نہ لو چکے ہو یہ میں نہیں کہہ رہا پوری دنیا کی جو سنجیدہ ہلکے ہیں اس کا جو آپ دو یہ چرچہ پاکستان نگلیکن چرچ کے لوگ کیوں نہیں وہاں پہ گئے ان کے لیڈران وہاں پہ کیوں نہیں گئے وہ سنجیدہ ہیں قوم سے مغلیس ہیں کیتھلیک سب سے بڑی کمیونٹی کرسٹنوں کی پاکستان کے اندر کیوں نہیں تمہارے ساتھ گھڑے ہوئے تمہیں جھوڑ بھو رہے ہو غلط بیان نہیں کر رہے ہو قوم کے ساتھ کیا ڈلیور کیا تم نے کیا دیا ان کو جو کہ تم بھی اسی ٹولے کے ساتھ ہو جو ملک کو لوٹ رہا ہے 35 سالوں سے تمہیں کرسٹن قوم نے وڈ تو دیا ہے نہیں ہے اور کس سے اس سے بڑی زیادتی کرسٹن قوم کے ساتھ منارٹیز کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنا وڈ ہی نہیں کسٹ کر سکتے اس سے بڑی اچھو اس سے بڑے ڈسکریمنیشن کیا ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا اگر لوگ اپنا وڈ ڈال سکتے ہیں پاکستان کی منارٹیز پاکستان کے لوگ پاکستان کے کرسٹن ہندو امدی اپنا وڈ نہیں ڈال سکتے تمہیں شرم ہونی چاہیے سیکھو پہلے پہلے اگر تم پیسے میں اتنا آنتے ہو چکے ہو پیسے کے لالش میں فراڈ کر کے اور چیٹنگ میں کر کے اب تم ایک اپنے اوپر یہ الزام نہیں اتار سکے جو تم نے پیسے لیے ہیں چھے کروڑ مری سے وہ لوگ تمہاری جان کو رو رہے ہیں بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے وہ خدا سے ڈرو توبہ کرو کہ تم نے مسیحی کو اور جو لوگ مر گئی ہیں وہاں پہ عورتیں اور ان کی ایف آئی آر تو تمہارے نام کامران مائیکل اور وہ جو دوسرا انور فضل ہے اس کے نام ہونی چاہیے ایف آئی آر کٹنی چاہیے وہ کن کی ماں بہنیں تھی اتنا تم نے لوگوں نے ظلم کیا وہاں پہ اور پاکستان کی جنسیاں جو ہیں وہ بھی گور کریں کہ یہ کیا کر رہا ہے بندہ کیا خاجہ سعاد رفیق نے کرسچانٹی قبول کر لی ہے اس نے مسیح کا نعرہ لگا دیا ہے تو ان کے جو سنجیدہ لگیاں وہ اس بات پہ گور کریں دیکھیں کہ کیا ہوگا ہے یہ وہ لوٹنے والے جو ملک کو لوٹنے والے اب اس نے کیا لوٹا ہے کوئی لہور کی چیز جگہ نہیں چھوڑی پورے پاکستان کو لوٹ لیا ہے وہ جن کے سربراہ ہیں جو ان کے ساتھی ہیں پنامہ سکھنڈل پوری دنیا ثابت کر چکی ہے وہ ثابت ہے آدشاہ ہیں یہ کیا یہ تم نے کہی دنیا میں جاتی ہیں ٹیم ایک تم سپورٹس کے نام پہ یہ کیا تم نے انسانی کو اگجیے ہیں کیا دیا انسانی کو تم نے تمہارے تم میں بہتر آپ کو کہتا ہوں دونوں کو کہ تمہیں ایک چانس دیا جا رہا ہے کہ ان باتوں سے بعد آجاؤ مسیحی قوم کو مزید گمرانہ کرو مسیحی قوم پہلے ہی بہت پیسی ہی ہے وہ کہاں ہے رمشاہ کہاں بیٹھی یہ آسیا یہ حقوق ہیں کہاں بیٹھے ہیں وہ لوگ جنہوں کو میسج گیا ہے ٹیکسٹ میسج گیا ہے کہ جی ایس ایم ایس گیا ہے کہ جی محمد کی انہوں نے گستاخی کر دیا تو بچاری سلاحوں کے پیچھے بیٹھے ہیں لوگ کتنے لوگ ہیں بتاؤ کتنے احمدی لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں ابھی جیلوں میں بیٹھے ہیں کتنوں کو زندہ جلا دیا گیا ہے کلیتوں کی بات کرتے ہو ہسٹری سے نان صافی نہ کرو تاریخ کو جو مسک کرتا ہے اس کی نسلیں مسک ہو جاتی ہیں کیا تم کیا ہو گیا کہ تم پوری مسیحی قوم کے سواتے بازی کر رہے ہو دونوں کی حصیت کیا ہے لوگوں کو فریب کاری سے لے گئے ہو کتنا فنڈ کہاں کیوں لگایا ہے لوگ تو مار رہے ہیں بھوک سے مار رہے ہیں گٹروں کے اندر مار رہے ہیں لوگ وہ کون لوگ ہیں جن کے بچارے ووٹ ہی نہیں ڈالتے آپ کو کس نے مندخب کیا مسیحی قوم نے تو نہیں کیا خدا کا خوف کھاؤ اور تمہیں اکل آنی چاہیے کہ مسیحی قوم پر ہندووں پہ اور اہمدیوں پہ جو پاکستان کے دنیا کی واحد ایسی سٹیٹ ہے پاکستان جہاں پہ اتنا ظلم ہوتا ہے پوری دنیا میں جن کو ان کے اچھے برطن میں وہ کھانا نہیں بچارے کھا سکتے وہ کسی کو اسلامہ لیگم نہیں کہہ سکتے وہ تو اپنی کسی عبادت کا اللہ نہیں لکھ سکتے بسم اللہ نہیں لکھ سکتے اور کرسچن لوگوں کو کتنا بڑا خوف ہے کہ وہ اسرائیل پہ اسلامتی نہیں بھیج سکتے کوئی مار دیے جائیں گے کہ یہ اسرائیل کے جنٹ ہیں خدا کا خوف کھاؤ خدا سے ڈرو تم کہتے میں مسیح ہوں وہ جو چرچوں کا پیسہ گھایا چھے کروڈر پہ وہ تم مسیح ہو تم میں کتنی غیرت نہیں ہے کوڈ کا اڈر ہے ہائی کوڈ کا یہ پورے چینل پہ آیا ہے پورے میڈیا پہ آیا ہے تم میں کوئی انسان کیا نہیں ہے سیاست پہلے سیکھو جس قوم جو بچاری پیس رہی ہے قوم یہ مسیحی لوگ جو پیس رہے ہیں گربت کی اس لائن کی جو تھاگ رہی ہے اس لائن سے بھی گربت کی وہاں سے بھی کتنے کتنے سو پرچاند نیچے ہیں وہ اور تم اتنی بڑی عاشیاں کر رہے ہو یہ پریئر فیسٹیول کے نام سے کیا مل ہے پریئر فیسٹیول سے لوگوں کا لاج ہو گیا لوگوں کو روٹی مل گئی ہے لوگ تو بھوگے رہے ہیں ادر کچھ انسان بنو یہ سیاست نہیں ہے اور تم پہ جو شک نمبر ہے سکسٹی سو ٹو اور تھری یہ دونوں لگتی ہیں اور کوئی بھی خدا یہ تریخ ریکارڈ رہے گا یہ کہ تم نے یہ حرکتیں گی ہیں اور تم نے کہا کلیتوں کو وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ پوری دنیا کے ملکوں سے یہ ستر سالوں سے بڑی سکون سے رہ رہے ہیں ان کی تعلیم گئی ان کی عزتیں گئیں ہر چیز ان کی چلی گئی اور کچھ نہیں مل رہا جوک ان کا آگے بندہ بڑھتا اس کو ختم کر دیا جاتا ہے اس کو اسلام کرو پہ قبول کرو یا اسلام قبول کرو یا یہ عوضہ چھوڑ دو اور کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو بیٹھے ہیں تری بڑے بڑے عوضوں پہ بچارے کس طرح وہ دن چلتا ہے تو جب دن نکلتا ہے نا تو وہ کیا دعا کر کے نکلتا ہے اگر ہم شام کو واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے خدا کا خوف کھاؤ انسان بنو وہ بہت وقت قریب ہے جب تمہارے بھی تمہاری پوری ٹیم کے ساتھ یہ تمہارے نواز شریف شباز شریف جو ڈرامے باز اور یہ خون لیگ کے سارے لوگ ہیں نا جس کے تم بڑے لیڈر بنے خون لیگ کے تم سب جلوں میں ہوگے اور وہ وقت دور نہیں ہے تمہیں تو بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا اور ایک اور سبق سیکھو جو تم سے پہلے وزیر رہ گیا نا جنہوں نے سی نائن فائیو اور ٹو اور سی پہ ساب پہ سائن کی ہیں انہوں نے بھی جا کے سائلہ میں لیا تھا وہ بھی رفیجی ہو کہیں مرے ہیں اور آج بھی مریقہ اور انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ جو تم سے پہلے وزیر سفیر تھے اور تمہارا بھی انجام وہی ہونے والا ہے اور ایک کی تو وہاں سے لاش گئی ہے پاکستان میں وہ اس کو بچارے کو جانا ہی نہیں دیا گیا پاکستان میں وہ بھی وزیر تھا اور وہ بھی خون لیگ کا تھا تم بھی سمجھو خدا کا خوف کھاؤ اور ایسے بیان بازی سے باز آ جاؤ جو مسیحی قوم کے اصل مسائل ہیں وہ تو تم سے حل نہیں ہوتے ہر روز لوگ مرتے ہیں گھوک سے مرتے ہیں گھٹروں کے اندر مرتے ہیں ان کو تم ایک تنہا تو دلا نہیں سکتے اور وہ ان کو صرف برتی کراتے ہو صرف یہ صفائی کے میک میں کارپریشنوں میں یہ گھٹر صاف کرو کیسے لیڈر ہو ان کو شعور نہیں دیتے کتنے تم نے کانفرنسیں کرائی ہیں کتنے تم نے سیمینار کرائے ہیں ان کی اویرنیس کے لیے کتنے سوڈنٹوں کو تم نے باہر بیجھا ہے ملکوں میں پڑھنے کے لیے تاکہ سب کس قوم کی حالت بدلیں ان کو کوئی عقل آئے یعنی کوئی غربت کی تھاگرائی میں انہوں نے جانا ہے نیچے سے نیچے نیچے سے نیچے اور جو لوٹ رہے ہیں ملک کو جو تباہ کر رہے ہیں ان کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے اور یہ جو بڑے بنے ہوئے ہیں مذہبی لیڈر میں پنجابی میں ایک این لگا ہوں پاہ نہ پڑھی نہ در وقت انہوں پڑھی نہ خدا کے کلام کو سمجھو تم پہ بھی عذاب آنے والا ہے ایسا نہ ہو کہ تمہاری ایک ایک بات بتا دی جائے تم کون ہو کیا ہو کہاں سے آئے ہو اور قوم کو کیوں بے کوئی بنا رہے ہو خدا مندہ آپ سب کو بڑی برکت دے اور ایسے لوگوں کو جو قوم کے میری قوم سے بھی اپیل ہے یہ مسیحی قوم سے بھی اور تمام اکلیتوں سے کہ سب جہاں تک میری آواز جا رہی ہے دنیا کے ساتو بری آدموں میں وہ ان کے خلاف خدا کے آگے بھی اپنی ریٹر رکھیں اور اپنی حکومتوں کے آگے بھی ریٹر رکھیں جہاں جہاں بھی ہیں اس کو اس کے جھوٹ کی اس کو اس ظلم کی سزا ملے اگر سزا کا اور جزا کا سسٹم ہے اگر نظام ہے تو اگر آئین پاکستان کو اس نے توڑا ہے اس کے مطابقی ہے تو اس کو ناہل قرار دیا جائے جو لکھ کے پڑھ کے کام کرنا ہے ہم ان لوگوں سے بھی درہاست کریں گے کہ وہ آگے آئیں اور مسیحی قوم کے لیے اکلیتوں کے لیے وہ جتنی انجیو ہیں لوٹ رہی ہیں پیسے کاری ہیں اس کے خلاف ایک قرار دات تو پاس کریں ان کو بھی کام ان کو تو کام ملتا ہے نا پیسے ملتے ہیں بس ختم ان سے بھی درہاست ہے کہ وہ بھی اس بات کو سمجھیں اور جو میرے میں ایک اور درہاست کرتا ہوں کہ سینٹ میں ایک اور کرسچن بندہ بیٹھا ہے سینٹر ہندو بیٹھے ہیں ان کو بھی کوئی شرم جا نہیں ہے اس کرسچن کو بھی نہیں ہے جو بڑا ایک اساس دارے سے آیا جی وہ بڑا سینٹر ہے تو کیا گھر رہے ہو کچھ تو مسیح قوم کوئی کسی ایک کسی یوسی کے کسی ایک گھر میں جا کے دیکھو مسیحوں کے کیا حالت ہے کہاں ان کے گھٹروں کے اوپر ان کے گھر بنے وہاں جوپڑیاں بنی ہیں ان کی بڑے بڑے نالوں میں جو جہاں آدمی سانس نہیں لے سکتا اور تم بات کرتے ہو کہ جی یہاں پہ تو بڑے اچھی اگلیتیں کس کی مثال کتنے ہندو ہندوستان میں چلے گا جو ہندوستان میں جا رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بچارے اور پورا تھر سارا خالی ہو رہا ہے وہ وزیر بھاگ گئے جس طرح کرسچن بھاگ گئے ہیں اور وہ بچارے اور تیرا بھی یوں ہی عوضہ ختم ہونا ہے جب یہ گرنی ہے ایک دم بلڈنگ یہ جو گرنے والی ہے تو تمہاری تو پہلے ہی فیملی لندن میں ہے کوئی خدا کا خوف کھاؤ اور نہیں تو انسان ہی بنو مسیحی نہیں بنتے تو تمہیں کیا پتا ہے مسیحت کا اور مسیحت کے درد کا کہ کس طرح لوگ اس کے ان سانحات میں ان واقعات میں جو ہوئے ہیں پشاور میں جو ہوئے ہیں جوزف کلونی کا لوگ کہاں کہاں تکے کھا رہے ہیں لوگوں کے کیا مسائل ہیں کس طرح بھوک سے بلک رہے ہیں اور ان کو کیا کیا جیلوں اور ان کو کیا کیا مسیحتیں پڑی ہیں خدا مند آپ سب کو بڑی برکت دے اور تم کو عقل دے دونوں کو اور تمہیں معاف کرے خدا مند جو خدا معافی کا خدا ہے جو تم نے حرکت کی ہے یہ ناقابل معافی ہے خدا مند آپ سب کے ساتھ آپ سب کیاہgirl آپ سب کو اپنانا آپ سب کے ساتھ دعو Beverly Ch giants ا گیل کر Keep Paul اور ان کو دیکھائی جوش آپ سب کے ساتھ ان Paradروں کو اپنیو ژی کز Photon